ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انپکس نیوز 24x7 ہر تازہ تریب خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انپکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں بھینسہ میں پھر فرخہ وارانہ تشدد آتی زدگی کے واقعات سنگے باری میں مسجد اور پولیس کی گاڑی کو نقصان دس افراز زخمی ایک کی حالت نازک اخلیتوں کی دکانات کو نشانہ بنائے گیا متاثرہ علاقوں سے عوام کا تخلیہ ٹون میں حالات کشیدہ ریاست کا حساس ٹون دھینسہ ایک بار پھر فساد کی آگ میں جل اٹھا ہے بائیک تصادم کے ایک معمولی واقعے کو شر پسندوں نے فرخہ وارانہ فساد کی شکل دے دی ہے منصوبہ بند انداز میں غیر سماجی اناسین نے محل زلف خار میں مکانات مسجد پر شدید پتھراؤ کیا جس کے سبب دس افراز زخمی ہو گئے ان میں ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہیں جسے بہتر علاج کے لیے نظام آباد منتخل کیا گیا زخمیوں میں آندرہ جوتیک کا کرائم ریپورٹر پرباکر کے بشمول دو صحافی اور سب انسپیکٹر غوث مہیدین ایک کانسٹیبل اور دگر پانچ عام شہری شامل ہیں ان زخمیوں کو مخامی ہاسپیٹل میں ابتدائی طبی امداد پہنچائی گئی محلے زلف خار میں شر پسندوں نے گاڑیوں گھرلو سامان کو آگ لگا دی اس محلے سے کئی اخلیتی خاندانوں کو محفوظ مخامات منتخل کرتے ہوئے دیکھا گیا ٹان میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے حساس و متاثرہ علاقوں سے بھی عوام کا تخلیہ جاری ہے دیکھتے ہی دیکھتے دکانات بند کر دی گئیں سڑکے کرفیوں کا منظر پیش کر رہی ہے ٹان میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں پولیس حالات پر خوابو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بھائنسا کے تشدد کی مزاہمت کرتے ہوئے صدر منزز بیرسٹر اسدودین اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست میں ایسی فرخہ پرست طاقتیں موجود ہیں جو ہمارے چین وہ سکون کو برباد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھائنسا کے حالات پھر سے سدھنے کے لیے دعا کرنے کی بات کہی اس تشدد کی سخت الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے اس کے خلاف سخت کاروائی کا انتبا دیا آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی بہت سے ہمارے پاس مسائل ہیں آج بھی ہماری ریاست میں فرخہ پرست طاقتیں موجود ہیں جو ہمارے امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں میں یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کل بھائنسے میں جو حالات رونما ہوئے یہ خابل مزمت ہے بلکہ میں اس جلسے سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ بھائنسے میں جل سے جل امن خائم ہو وہاں پر جو بھی تشدد کے واقعات ہوئے ہیں وہ خابل مزمت ہے اور خاص طور سے تبلیغی جماعت کے اجتماع سے جو واپس ہو رہے تھے ان پر یہ فرقہ پرستنظیم کے لوگ ان پر حملہ کرنا اور پھر آج جو صبح جو واقعات ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ برسر اقتدار جواعت اور حکومت اس کا سخت نوٹ لے گی اس پر کاروائی کرے گی اور جو کوئی بھی آج صبح میں تشدد کے واقعات میں ملوث ہے حکومت ان کے خلاف ایکشن لے گی کیونکہ کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تلنگانہ ریاست میں پچھلے ساڑھے پان سال سے امن رہا اور اس طرح کا آج جو واقعات پیش آیا ہے وہ ہم تمام کے لیے ایک فکر کا باعث بن چکا اور افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پولیس فورس بھی موجود تھی اس کے باوجود بھی ان فرقہ پرس طاقتوں کو اس طرح کا موقع کیسے فرائم کیا گیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو تیسٹی اہم بات میں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں گوئی ایک انتخابی جلسہ ہے مگر ہمارے ملک میں وطن عزیز میں جو ملگیر پیمانے پر سی ڈیول اے اور ان پی آر اور ان آر سی کے خلاف جو اعتجاج ہو رہا ہے اس کے تعلق سے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اندوستان کی لوگ سباہ پارلیمنٹ میں جب اس وقت اس کال خانون کا بل مسعودہ پیش کیا گیا تھا میں نے ملیسہ کے حدود مسلمین کی جانت سے اس کی مخالفت کی اور میں نے اس کو کالا خانون مان کر اس بل کی کافی کو بھی میں نے اہمان پارلیمنٹ میں پھاڑا تھا میں نے اہمان پارلیمنٹ میں پھاڑا تھا میں نے اہمان پارلیمنٹ میں پھاڑا تھا